بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل میں خوشان دید ناظرین آج آپ کے لئے میں انتہائی خوفناک زن سے نکھیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں بچپن میں مجھے ایک ایسی عادت تھی جس سے سبھی لوگ تنگ تھے اور وہ یہ کہ جب بھی گھر میں کوئی مہمان آتا میں چھپ کر ادھر ادھر ہونے کی کوشش کرتی میری اس عادت کی وجہ سے میری خود اعتمادی کافی کم ہو گئی یا شاید یہ میری کم خود اعتمادی کا ہی مسئلہ تھا کہ میں کسی کے سامنے جانے سے گھبراتی تھی اس کی وجہ وہ انکل تھے جو مجھے عجیب و غریب غصے بھری نگاہوں سے دیکھتے ان کا رویہ باقی بچوں کے ساتھ بھی کافی تلخ تھا مگر جب وہ ہمارے گھر آتے میرا تو مانو لہو سوک جاتا میں ان کے سامنے جانے سے کتراتی مگر ہمارے امی جان ہمیشہ یہی کہتی کہ مہمانوں کے سامنے تمیز سے رہا کرو ان سے ملنے سے کترائیہ نہ کرو بلکہ ان کے سامنے جا کر حال چال پوچھا کرو اب یہ سب کرنے سے تو میں رہی جبکہ حمید انکل سے مجھے ڈر بھی بہت لگتا تھا حمید انکل ہاتھ پکڑ لیتے تو چھوڑتے ہی نہ تھے کہ ہم سب بچوں نے انہیں جن انکل مشہور کر رکھا تھا حمید انکل کی خاص بات یہ تھی کہ وہ محلے کے ہر گھر میں جاتے پھرتے اور لوگوں سے باتیں کرتے کوئی نہیں جانتا تھا کہ حمید انکل کہا سے آتے ہیں اور رات کو کہاں رہتے ہیں بس سب لوگ ان کی عزت کرتے تھے کہ وہ جب بھی کسی کو مشکل پیش آتی اس کی مدد کرنے ضرور آتے ایک دن حمید انکل کے آنے کا وقت تھا اممہ مجھ سے کہنے لگیں تم آج حمید انکل کو چاہے دینا میں نے کہا اممہ میں ان کے سامنے نہیں جاؤں گی تب اممہ کو غصہ آ گیا بولیں آج دیکھتی ہوں تو کیسے حمید انکل سے نہیں ملتی کیا تجھے بڑوں کی ذرا تمیز نہیں میں تجھے ایسا سبق سکھاؤں گی کہ تو بھولے گی نہیں اممی کا غصہ دیکھ کر میں سہم گئی میں نے سوچا اب تو میری خیر نہیں بہتر ہے کہ گھر کے کسی کونیں خدرے میں چھپ جاؤں مگر حمید انکل اس سے پہلے ہی آ گئے حمید انکل کے آنے کے بعد اممہ نے مجھے چائے کی پیالی تھمائی اور بولی یہ جا کر ان کے سامنے رکھو اور انہیں سلام بھی کرنا ڈٹے ڈٹے میں نے اممہ سے چائے کی پیالی لے لی اور حمید انکل کے سامنے جا کر ٹیبل پر رکھی تو انہوں نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور میرا شکریہ ادا کیا تب میں نے حمید انکل کو سلام کیا میں نے دیکھا مسکراتے ہوئے وہ اتنے برے بھی نہ لگتے تھے جتنا کہ ہم بچوں نے انہیں خوفناک سمجھ رکھا تھا اس دن حمید انکل چائے پی کر چلے گئے امی نے مجھے شاباشی دی اور کہنے لگی حمید انکل سے جو بھی بچہ اچھی طریقے سے بات کرتا ہے وہ زینام سے نواز دے ہیں اممہ کی یہ بات سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی میں لالچ میں آ گئی اب جب بھی حمید انکل آتے میں گھر سے باہر نہ جاتی بلکہ کوشش کرتی کہ ان کی کوئی نہ کوئی خدمت کروں جس صرف وہ میری طرف متوجہ ہوں اور مجھے انام دے دے میں نے باقی لوگوں سے بھی سن رکھا تھا کہ حمید انکل کا دل بڑا ساخی ہے وہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے اپنے دشمنوں تک کا خیال رکھتے ہیں یہی وہ باتیں تھیں جو مجھے حمید انکل کے قریب کھنچنے لگیں رفتہ رفتہ میری ان سے دوستی ہو گئی حمید انکل کی دوستی بھی بڑے اعزاز کی بات تھی مجھ سے کہنے لگے کہ میں تمہیں اپنے گھر لے چلوں گا تمہیں اپنے کتابیں دکھاؤں گا اور تمہیں جس چیز کا بھی شوق ہے تم میرے گھر سے لے جانا حمید انکل کی بات سن کر میرے من میں خوشی کی لہر دوڑ گئی یقیناً وہ وقت آ گیا تھا جس کے لیے میں نے حمید انکل کے دل میں اتنی جگہیں بنائی تھی میں نے امی سے اس بات کا ذکر کیا تو کہنے لگیں بیٹے وہ بڑے بزرگ ہیں ان کی بات کو ٹالا نہ کرو وہ جو کہتے ہیں ویسا ہی کرو ہم اگر ان کے سامنے بدتمیزی مت کرنا یہ ہمارے بزرگوں کے بھی بزرگ ہیں انہوں نے ہمیشہ ہم لوگوں کی مدد کی ہے کبھی کسی کو نہیں ستایا نہ ہی کسی کا دل دکھایا ہے امی کی بات صحیح تھی حمید انکل نے سوائے ہمیں غصے سے دیکھنے کی اور کوئی جرم نہیں کیا تھا جبکہ میرے خیال میں یہ ایک عام بات تھی بہرحال دن اسی طرح گزرتے گئے حمید انکل کے ساتھ میری دوستی بھٹھی گئی ایک دن شام کا وقت تھا امہ کے آنے میں کافی دیر ہو گئی تھی حمید انکل ہمارے گھر بیٹھے ہوئے تھے شاید وہ امہ کا انتظار کر رہے تھے کہ آئیں تو انہیں چائے کی پیالے بنا کر دیں مگر امہ کو گھر آنے میں دیر ہو گئی تب حمید انکل کہنے لگے بیٹی اگر تم چائے بنا سکو تو میرے لئے چائے بنا دو ہمارے ہاں آگ پر پکی چیزوں کا رواج نہیں ہے جبکہ مجھے یہ چیزیں بڑی پسند ہیں حمید انکل نے عجیب سے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا میں اس وقت انہیں دیکھتی رہ گئی ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو جیسے اندھیرے میں بھی روشن معلوم ہوتی میں نے گھبرا کر آس پاس دیکھا وہاں کچھ بھی نہ تھا نہ جانے کیوں مجھے بار بار لگتا کہ حمید انکل اکیلے نہیں ہے ان کے ساتھ کوئی ہے جو ہمارے گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہ مجھے یوں دیکھتا ہے جیسے حمید انکل بہت پہلے مجھے دیکھا کرتے تھے یعنی مجھے باقاعدہ یہ محسوس ہونے لگ گیا کہ کوئی دوسری ہستی جو حمید انکل کے ساتھ ہے وہ مجھے یہاں نہیں دیکھنا چاہتی اور یہ کہ اس کا غصہ بھی ناقابل برداشت ہے اب میں حمید انکل سے ڈرنے لگی تھی اس دن بھی بلکل ایسا ہی ہوا حمید انکل نے مجھ سے چائے مانگی تو ان کے لہچے میں عجیب سی حسرت تھی جیسے ان کے لئے چائے پینا دنیا کا مشکل ترین کام ہو بہرحال میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا چچا حمید نے بھی اس دن کوئی بات نہ کی کافی دیر بیٹھے رہے اور پھر چپ چاپ اٹھ کر چلے گئے میں نے بھی بات کرنے کی حمد نہیں کی اما آئی تو انہیں بتا دیا کہ حمید چچا آئی تھے اور چائے کے بارے میں بڑی حسرت سے کہہ رہے تھے کہ ہماری دنیا میں آگ سے بنی چیزیں نہیں پکتی اسی لئے وہ یہاں چائے پینے آتے ہیں امی نے یہ بات سنی تو حیرت سے مجھے دیکھنے لگی یہ تو کیا کہہ رہی ہے کیا انہوں نے واقعی ایسی بات کی جی اما حمید انکل تو ایسا ہی کہہ رہے تھے کہ آگ پر بنی چیزیں ان کے گھر میں نہیں پکتی میں نے وضاحت دی اچھا بیٹی تم آئیدہ حمید انکل کے سامنے بھلے بتانا امی نے مجھے نصیحت کی مگر میں تو حمید انکل سے مانوس ہو چکی تھی میں امی کی بات اب کب ماننے والی تھی امی نے تو پہلے مجھے خود کہا تھا کہ میں حمید انکل کی عزت گیا کروں انہیں سلام کیا کروں اور ان کے ساتھ رہا کروں مگر اب امی ہی مجھے حمید انکل کے سامنے جانے سے روک رہی تھی اب مجھے ان کی بات سمجھ نہ آ رہی تھی میں نے ان کے سامنے تو جی ہاں کہہ دیا لیکن دل میں تھان لی کہ اب حمید انکل کے ساتھ ان کے گھر ضرور جاؤں گی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ مجھے کچھ تحفے دیں گے جن کی وجہ سے میری زندگی بدل جائے گی مگر اب پہلے والی بات نہ رہی اماں دن رات مجھ پر کچھ پڑھ پڑھ کر پھونکتی رہتی اور جب بھی حمید انکل آتے ہم سب بچوں کو اندر جانے کا کہہ دیتی ان کے جانے کے بعد میں نے امی سے پوچھا آپ ہمیں حمید انکل سے بلنے سے کیوں روکتی ہیں کہنے لگیں انہیں بچے پسند نہیں انہوں نے خود ہی منع کیا ہے کہ یہ تم لوگوں کی موجود کی سے تنگ ہوتے ہیں ان کے سامنے مت آیا کرو اماں کے جواب سے مجھے یقین نہ آیا حالانکہ حمید انکل خود ہمیں اپنے پاس بلاتے تھے ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ ہمیں اپنے پاس آنے سے روکیں ایک دن وہ چلے گئے تو امی سے نظر بچا کر میں ان کے پیچھے پیچھے گھر سے نکل پڑی تھوڑی دور جا کر میں نے انہیں آن لیا انکل حمید آپ نے تو کہا تھا کہ آپ ہمیں اپنے گھر لے چلیں گے طافہ بھی دیں گے اور ساتھی اپنے گھر کی چیزیں بھی دکھائیں گے حمید انکل میری بات سن کر مسکرا دیئے ہاں بیٹی کہا تو میں نے تھا اگر تم چلنا چاہو تو کل آ جانا مگر ہاں اس بات کی کسی کو خبر نہ ہو میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا یقیناً تمہیں میرا گھر پسند آئے گا حمید انکل آپ رہتے کہاں ہیں میں نے معصومیت سے پوچھا میٹا اس بات کو چھوڑو بس کل تم پرانے درخ کے پاس آ جانا میں تمہیں وہاں سے لے جاؤں گا انکل کی بات نے مجھے مطمئن کر دیا سوچا کل ہی دیکھ لوں گی کہ انکل کہاں رہتے ہیں اگلے دن امی کے میکے سے انہیں بلاوا آ گیا امی جب بھی وہاں جاتی ہمیں اپنے ساتھ دے جاتی اب میں پریشان ہو گئی کہ امی کے جانے کی وجہ سے میرا بھی حمید انکل کے گھر جانے کا پروگرام کینسل ہو گیا بھاری دل کے ساتھ میں امی کے ساتھ چل پڑی گھر سے نکلتے مجھے یاد آیا کہ حمید انکل نے مجھے اسی وقت پرانے درخ کے پاس بلایا تھا میں نے سوچا دو گھڑی ان سے ملاؤں انہیں بتا دوں کہ میں آج نہیں آسکوں گی کہ امی کو نانا ابو نے بلا لیا ہے یہی سوچ کر میں امی سے چھپ کر حمید انکل کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گئی مجھے وہاں کھڑے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دوسری طرح سے حمید انکل آتے دکھائی دئیے ان کے ہاتھ میں رنگ برنگے کھلونے بھی تھے اور لال رنگے کپڑے بھی جن کو گھٹھے کی صورت میں باندھا گیا تھا یہ ایک انتہائی خوبصورت توفہ تھا جو حمید انکل میرے لیے لائے تھے اسے دیکھ کر میرے دل میں لالچ آ گیا حمید انکل آپ مجھے اپنے گھر نہیں لے جائیں گے میں نے پوچھا ہاں بیٹی کیوں نہیں میں تو تمہیں ہی لینے آیا ہوں انہوں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا میری رضا بندی پر حمید انکل مجھے لیے اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگے یہ وہ گھر تھا جس کے بارے میں گاؤں کا کوئی بھی فرد نہیں جانتا تھا انہوں نے تھوڑی دور رکھ کر کہا بیٹی مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اس گھر میں اپنے آنے کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤ گی یہ بات صرف تمہارے اور میرے بیچ رہے گی انکل آپ فکر نہ کریں میں آپ کی پکی دوست ہوں میں نے معصومیت سے کہا انکل مجھے لے کر اس گھر کے اندر داخل ہو گئے جہاں ہر طرف پرانی لکڑیوں اور مٹی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی گھر کی پہلی دو منزلیں ویران سی تھی جہاں پر مجھے ڈر سا لگنے لگا انکل اس گھر میں تو کوئی بھی نہیں رہتا آپ یہاں کیسے رہتے ہو میں نے پوچھا بیٹی میں اوپر والی منزل میں رہتا ہوں وہاں چلو گی تو تم جا کر خوش ہو جاؤ گی اور پھر اوپر والی منزل سے آنے والی آوازیں اس بات کا یقین دلا رہی تھی کہ واقعی وہاں کوئی رہتا ہے انکل مجھے وہاں لے کر گئے تو اس گھر میں رونک ہی الگ تھی چھوٹی چھوٹی بچیاں خوبصورت کپڑے پہنے ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی جبکہ عورتیں خوبصورت اور نفیس ملبوسات پہنے ایک طرف کو بیچھی تھی اس گھر کا ماحول انتہائی خوبصورت تھا یوں لگتا تھا جیسے یہاں پر کوئی کام نہ ہو صرف اور صرف کھانا پینا اور نہ پہننا ہو ان عورتوں کی خوبصورتی ان کے آرامتہ طرح سے زندگی کی اکاسی کرتی تھی ان سب نے مجھ سے مل کر خوشی کا اظہار کیا انکل نے ایک لڑکی سے کہا کہ وہ مجھے کتابوں والی جگہ پر لے جائے جہاں سے میں اپنی من پسند کتابیں لے سکوں انکل کے کہنے پر وہ لڑکی مجھے گھر کے ایک خاموش سے گوشے کی طرف لے گئی یہاں پر مختلف کتابیں رکھی ہوئی تھی کچھ کتابوں میں مجھے دلچسپی معلوم ہوئی جاتے جاتے میری نظر کتاب کے آخری شلف پر پڑی تمہیں حیران رہ گئی اس کتاب کی جلد کے اوپر جلی حروف میں لکھا تھا تقدیر بدلنے والے چالیس خاص عمل اس کتاب پر نظر پڑھتے ہی میری دل کی دنیا بدل گئی میں سوچنے لگی اگر میں حمید انکل سے چھپ کر یہ کتاب اپنے گھر لے جاؤں تو شاید مجھے بھی وہ سب مل جائے جس کا میں نے کبھی خواب دیکھا ہے یقین ان اس کتاب میں وہ سارے عمل ہوں گے جن سے کوئی بھی شخص امیر بن سکتا ہے میں نے دل میں سوچا ادھر ادھر دیکھا وہاں کوئی نہ تھا تب میں نے وہ کتاب چھپکے سے اپنے ساتھ رکھ لی اور کتاب لیے باہر آ گئی کسی کو میں نے خبر نہ ہونے دی کہ اندر سے میں نے ایک خاص کتاب اٹھائی ہے مجھے اب گھر جانے کی جلدی تھی میں نے حمید انکل سے کہا کہ مجھے آپ کا گھر بہت پسند آیا ہے لیکن میری امی مجھے لے کر اپنے مائکے جا رہی تھی اسی لیے مجھے گھر واپس جانا پڑے گا انکل کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا بولے تم اپنی ماں کے پاس چلی جاؤ ماں باپ کا حکم مانا کرو ان کی فرما برداری ہم سب پر فرض ہے انکل سے کتاب لینے کے بعد میں گھر آ گئی گھر آ کر خدا کا شکر ادا کیا کہ ابھی تک امیر نہیں گئی تھی مجھے گھر آتا دیکھ کر ڈانٹنے لگی بیٹی تم کہاں رہ گئی تھی میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا سو بار بتایا ہے کہ گھر سے نکلتے وقت ادھر ادھر مت ہوا کرو جلدی کرو اب ہمیں کافی دیر ہو گئی ہے امی نے کہا تمہیں جلدی سے کتاب اندر والے کمرے میں رکھ کر باہر آ گئی لیکن مجھے اب گھر واپس آنے کی جلدی تھی کہ جلدی سے نانا ابو کے گھر سے واپس آ کر میں اس کتاب میں لکھے عمل پڑھوں اور دیکھوں کہ آخر ان میں دولت حاصل کرنے کے وہ کون کون سے طریقے لکھے ہیں جن پر عمل کر کے کوئی بھی شخص امیر ہو سکتا ہے یہ بیچینی پورے دو دن مجھ پر تاری رہی دو دن ہم اپنے ننیال میں رہے اس کے بعد گھر آئے تو سب سے پہلے میں اپنے کمرے میں گئی جاتے ہی اس کتاب کو کھول ڈالا کتاب کے شروع میں کچھ غیر معنوس سی زبان میں ایک عجیب و قریب عبارت لکھی ہوئی تھی میں اس عبارت کو تو نہ سمجھ سکی مگر اس سے آگے جو بھی لکھا تھا وہ میری سمجھ میں آ رہا تھا کچھ عربی کے حروف تھے زیادہ تر عبارتیں میری سمجھ سے باہر تھی البتہ ایک صفحہ ایسا تھا جس پر اردو زبان میں بھی کچھ عبارت لکھی ہوئی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ دولت حاصل کرنے کے لیے یہاں پر جو بھی عمل درج ہے وہ کرنے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے میں نے سوچا میں کس سے اجازت لوں میں تو کسی کو جانتی تک نہیں جبکہ اب تو میرا حمید انکل سے ملنا بھی کم ہو گیا تھا جب سے میں نے ان کے گھر سے وہ کتاب چرائی تھی میں ان کے سامنے بھی نہیں جاتی تھی کہ مبادہ وہ مجھ سے پوچھ ہی نہ لیں کہ میں نے ان کے گھر سے وہ کتاب کیوں اٹھائے رفتہ رفتہ میں حمید انکل کو بھول کر اسی کتاب میں مگن ہو گئی اس کتاب میں ہر طرح کا عمل لکھا ہوا تھا مختلف دعائیں بھی درج تھی دولت مند ہونے کا ایک عمل جو میری سمجھ میں آیا اور جو سب سے آسان تھا وہ یہ تھا کہ ایک جوان کبوتر کو لے کر اسے چھوری سے زبا کر کے اس کا خون نکالنا ہے اور خون سے عبارت لکھ کر ایک گھر کی مٹی میں دفن کر دینا ہے مجھے یہ معاملہ عجیب و غریب سا لگا بھلا دولت حاصل کرنے کے لیے ایسی غیر معنی چیزیں کرنے کی خیر مجھے تو دولت کمانے سے گرز تھا میں نے اس عمل پر عمل کرنے کے لیے اپنی ایک سہیلی سے مشورہ کیا وہ مجھ سے کہنے لگی یہ ایک خطرناک عمل ہے اسے کرنے سے تمہاری جان بھی جا سکتی ہے بہتر ہے کہ ان معاملات سے دور رہو میرے ایک کزن نے بھی یہ سب کرنے کی کوشش کی تھی دولت تو اسے خاک ملتی وہ اپنے ہوش و حواس سے بھی جاتا رہا گرز میری کزن نے مجھے کچھ اس طرح ڈرائیا کہ میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اب میں نے سوچا کہ وہ کتاب حمید انکل کو واپس کر دیتی ہوں ایسا نہ ہو کہ وہ کتاب دھونڈ رہی ہوں اور مجھ سے بدگمان ہو جائے اگلے دن حمید انکل نے آنا تھا میں نے امی سے کہا میں آج کافی دنوں بعد حمید انکل سے ملنا چاہتی ہوں آپ مجھے روکے کا مت امی نے مجھے گھور کر دیکھا اور بولی سوچنا بھی مت ویسے بھی میں نے انہیں منع کر دیا ہے کہ ہمارے گھر نہ آیا کریں تمہارے ابو گھر نہیں ہوتے یوں ان کا بار بار آنا اچھا نہیں لگتا امی کی بات نے مجھے مایوس کر دیا سوچا ان کے گھر جا کر خود ہی وہ کتاب رکھاتی ہوں انہیں کیا پتا چلے گا کہ یہ کتاب کون لے کر گیا تھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ابھی انہوں نے اس کتاب کی غیر موجودگی کا نوٹس ہی نہ لیا ہو تب ہی میں یہ ارادہ کر کے ہمید انکل کے گھر کی جانب چل پڑی مگر وہاں جا کر ادھر ادھر دیکھنے کے باوجود بھی مجھے کوئی گھر کوئی چھکانہ نظر نہیں آیا میری پریشانی بڑھ گئی میں نے انہیں آوازیں دینا شروع کر دی مگر ہمید انکل ہوتے تو ملتے اس ویرانے میں کوئی نہ تھا وہ گھر تو دور اس گھر کی سیڑھیاں اس کے آس پاس موجود وہ خاص پھونس کچھ بھی نہ تھا میں نے پھر اپنی سہیلی سے مدد لی اسے بتایا کہ ہمید انکل کی ایک آمانت میرے پاس رہ گئی ہے تم اگر کوشش کرو تو میں انہیں واپس پہنچانا چاہتی ہوں ایسا نہ ہو کہ اس آمانت کی وجہ سے مجھے کوئی نقصان پہنچے کہنے لگی تم غلط سوچ رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تمہارے حواسوں پر اثر ہو گیا ہے اگر انہیں یہ کتاب چاہیے ہی ہوتی تو وہ تمہیں وہاں سے لانے ہی نہ دیتے میری بات مان لو وہ تمہیں جان بوجھ کر یہ کتاب دے گئے ہیں میں نے اس کتاب کو دوبارہ پڑھنا شروع کیا اب میرا مقصد صرف اور صرف ایسی عملیات کو ڈھوننا تھا جن پر عمل کر کے میں رات و رات امیر ہو سکو اور اپنی تکتیر بدل سکو اس دن میں اپنے کمرے میں گئی تاکہ وہ کتاب ڈھونڈوں مگر یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میری علماری میں وہ کتاب بھی موجود نہ تھی جس کی تلاش میں میں اپنے کمرے میں آئی تھی اس واقعے کے بعد حمید انکل ہمارے گھر نہیں آئے نہ ہم نے انہیں کہیں دیکھا شاید وہ اپنی حقیقت آشکار ہونے سے ڈر گئے تھے مجھے آج بھی لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی نادیدہ ہستی تھی جو ان سے خفا ہو کر انہیں کہیں دور لے گئی میں جانتی ہوں میری بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا مگر میرا یقین یہی ہے کہ حمید انکل ایک معمولی انسان نہیں تھے بلکہ وہ جناتی دنیا سے کوئی گہرا تعلق رکھتے تھے یا شاید جنات نے انہیں اپنے گھر قید کر رکھا تھا بہرحال اس کا فیصلہ میں آپ پر چھوڑتی ہوں آپ بتائیں کیا یہ میرا فہم ہے نہ جانے کیوں حمید انکل کی چائے والی بات آج تک میرے ذہن سے نہیں جاتی اور نہ ہی ان کے گھر کا اس جگہ سے غائب ہونا اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست رشتدار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے موسیقی